اسلام علیکم آپ سبھی کا ہمارے چینل چٹھا مٹھا پہ بہت بہت خوش آمدید تو بھائی آج بن رہا ہے ہمارے کچن میں پیسن کی پھلکی جو کی بہت ہی سوفٹ ہوگا بلکل ہلوائیوں والا جو آپ بازار سے لاکے کھاتے ایک دم سوفٹ نرم ہوتا ہے اس میں کوئی پیاز آلو کوئی بھی سبزی نہیں جائے گا صرف زیرا جائے گا اور ایک دم سوفٹ ہوگا کھا کر دل خوش ہو جائے گا اس پھلکی کو آپ چاہے تو دہی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہو پلین پھلکی کھا سکتے ہو پھلکی کا بھرتا بنا کے کھا سکتے ہو ایسے ہی چائے کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہو تو فرش کیا لینا ہے بھائی بیسن لینا ہے تو ایک بیسن ہم نے لیا ہے دو سو گرام کے خریب ایک ٹی سپون کٹی ہوئی ہری مرش ڈالنا ہے ہاف ٹی سپون زیرا ڈالنا ہے سابوت زیرا اور اس میں جائے گا ون فور ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرش نمک حضر زیخہ ون فور ٹی سپون لیس ان ادھر کا پیسٹ لینا ہے ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ ہے پروٹ سال یعنی اینو یہ لینا ہے ہاف ٹی سپون ایک کپ بیسن میں ہاف ٹی سپون لیں گے اینو اس سے جو پھلکی ہماری ایک دم سوفٹ بنے گی ایک دم نرم بن جائے گی جتنا بیسن کا ہم بیٹر ڈالیں گے اس کا چار گنا ہو جائے گا اور بہت ہی سوفٹ دبائیں گے تو بلکل چٹکیوں میں آ جائے گا پہلے اچھے سے مکس کر لیں گے سارے سوکھی انگیڈینٹس کو اس کے بعد اس میں پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ملائیں گے تھوڑا تھیک سا اس کا بیٹر بنا دیں پیسٹ اس کا تھوڑا تھیک رہے گا ایک دم رنی نہیں بنے گا کیونکہ اس کا وہ شیپ ملینا ہے گول گول تو تھوڑا گاڑا بنانا ہے تو تھوڑا تھوڑا پانی مکس کر کے تھیک سا بیٹر بنانا ہے اس کو تین سے چار منٹ تک پھیٹیں گے تاکہ ایک دم سوفٹ اور بڑھیاں سا بیٹر ہمارا ہو اب یہ انسٹینٹ پکوڑا ہے بھائی جیسے ہی بیسن کا ہمارا بیٹر ریڈی ہوگا تیل گرم کریں گے اور فٹا فٹ تلنا شروع کریں گے تو اب دیکھ رہے ہیں میں اتنا چھوٹا چھوٹا ڈال لیں ہوں ایک دم دیکھو کہ ایک دم فورت سائز کا ہو جائے گا یہ بڑا بڑا سا پکوڑا ہو جائے گا ایک دم نرم بنے گا میں نے یہ ایک دم نرم اس کو چھوٹے سے چھوٹے بچے بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ اس میں مرچی کٹی بھی نہیں گئی بھی ہے اور اگر ایک دم چھوٹے بچے ہیں تو آپ چاہے تو کٹی بھی مرچ جو ہے وہ آپ کم یا پھر اسکپ بھی کر سکتے ہو تو بس باتوں باتوں میں دیکھیں یہ پھل کی تل کے تیار ہو گئی بس بہت آسانی سے بنتا ہے اور بہت ہی کھانے میں اچھا لگتا ہے تو یہ ضرور آپ ٹرائی کیجئے گا یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہے تو ضرور اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کیے بھی نہ نہ جائیے سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور اس کو آپ ہری چٹنی کے ساتھ تمیٹو کیچپ کے ساتھ جیسے کھائیے بہت اچھا لگے گا دہی میں بھی ڈال کے کھا سکتے ہو خوب سارا اپنا خیال لگے اللہ حافظ